قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں گر درسِ قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ ہمیں دکھایا نہ ہوتا ومعزستِ زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تاریخِ قرآن ہو کر بلند آوازِ درودِ پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا شفیعنا نبینا جد الحسنِ والحسین صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام گرام قدر معززز عزیز بزرگو نوجوان ساتھیو خطبہِ مسنونہ کے بعد قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی ایک مشہور آیتِ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا چند باتیں چند گزارشات آج کی اس جمعے کی مختصر سی تقریر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی میں سعادت اور برکت حاصل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہِ حق جاری فرمائے آپ کو اگر یاد ہو تو گزشتہ جمعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی حساس موضوع پہ کچھ باتیں عرض کی تھی جس کا مختصر سا بیان یہ تھا کہ کیا ہم نے اپنی آنے والی نسل کو اتنا مضبوط یا اتنی اسے اسلامی تعلیم دی ہے کہ اگر آنے والے زمانے میں اس کے سامنے اسلام اور زندگی دونوں پیش کیا جائے تو وہ اسلام کو قبول کریں گے یا پھر اپنی زندگی کو ترجی دیں گے تو آج بھی اسی تسلسل میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں میں عرض کروں گا ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مسلمان کہنا اور ہے مسلمان بن کے رہنا اور ہے اور مسلمان کی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں ایک بات ذہن میں رہے کہ مسلمان بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کو قبول کرنے کے بعد اب ہماری زندگی میں کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سیکنڈ میں ہمیں یہ اجازت ہو کہ ہم شریعت کے دائرے سے باہر ہو سکتے ہیں ایک سیکنڈ ساٹھ برس کی زندگی ہے ہسی برس کی زندگی ہے ایک دن کی چھٹی تو الگ بات ہے ایک لمحے یا ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم شریعت کی ریخہ سے باہر نہیں ہو سکتے ہیں کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے مسلمان اپنے آپ کو کہا اب ہماری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا کہ اس لمحے کو یہ کہے کہ آپ اس لمحے جو چاہو وہ کر سکتے ہو آپ کے جو من میں آئے وہ آپ کر سکتے ہو نہیں کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان تسلیم کرنے کے بعد اب گویا کے شریعت کی جو حدیں ہیں اس حدوں میں رہ کے زندگی گدارنا اسی کو مسلمان کہتے ہیں اب اگر کوئی اپنی زد ہٹ دھرمی اپنی من مانی کے مطابق زندگی گدار رہا ہے تو کہنے کا تو وہ مسلمان ہے لیکن حقیقت میں اسے مسلمان نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ مسلمان ہے وہ جو جیتا بھی شریعت کے لیے ہے مرتا بھی شریعت کے لیے ہے شریعت کی حد سے ایک اچ نہ خود ہٹتا ہے نہ کسی کو ہٹنے دیتا ہے اور یہ بھی جین میں رہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ میں نے پڑا آپ نے پڑا بڑے سے بڑا عالم مولانا مفتی ہو یا کوئی پیر ہو فقیر ہو شیخ ہو اپنے وقت کا غوث ہو شریعت ہر ایک کے اوپر اتنی ہی لاغو ہوتی ہے اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو تو کہتا رہا ہوں کہ آپ یہ کرتے رہو اور میں خود الگ ہو جاؤں نہیں جتنی آپ کے اوپر اتنی ہی میرے اوپر کلمہ پڑا میں نے کلمہ پڑا آپ نے تو شریعت کے دائرے سے اور یہی حال ایک پیر کا بھی ہے کہ اس کے لاکھوں کروڑوں مرید بھی ہیں تو مریدوں کو تو نماز کی روزے کی تلقین کریں کہ آپ اس کے اندر رہنا اور خود جو چاہے کرتا رہے نہیں بلکہ جتنی شریعت مرید پہ ہے اتنی ہی اس کے پیر پہ بھی ہے جتنی مقتدی پہ ہے اتنی ہی اس کے امام کے اوپر ہے کلمہ پڑنے کے بعد اگر شہید کربلا حسین ابن علی بھی آیا تو بھی نماز اس کے اوپر بھی پانچ وقت کی فرض تھی کوئی نکل نہیں سکتا کوئی اپنے آپ کو بڑا کہہ کے نام نیت کر کے کہ میں یہ کروں گا نہیں آپ یہ کرتے رہیے گا تو شریعت اسلامیہ کا قانون یہ ہے کہ کلمہ پڑنے کے بعد میرے آقا تاجدار مدینہ کی شریعت امیر غریب چھوٹے بڑے پیر مرید عالم مقتدی سب کے اوپر برابر لاغو ہوتی ہے اور سب کو اس کا پورا کا پورا خیال رکھنا چاہیے آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر لوگوں نے من مانی کی اپنی پسند کی زندگی گدارنا چاہت اور میں جب جب تقریر کرتا ہوں تو میری تقریر جرنل ہوتی ہے عام خاص ہوتی ہے ٹارگیٹ پہ کوئی نہیں ہوگا اور اگر کوئی بات کی پھٹ ہو جائے تو وہ اپنے اوپر نہ لے بلکہ یوں سمجھے کہ یہ قوم مسلم کی اصلاح اور فلاح اور بابوت کے لیے بات ہو رہی ہے تو اسے سوئی کار کر کے اپنے گھر جائے اور اس کو اپنی زندگی میں بدلنے کی کوشش کرے مطلب کیا ہے مسلمان کا کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے صرف کلمہ پڑھ کے ہر چیز کی چھٹی کر دی نماز میں پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں حج زکاة آمال سالح یہ تو کرتا ہوں باقی کی زندگی میں چھٹی ہے اسلام صرف مسجد تک نہیں بلکہ مسجد کے بار بھی میں نے ابھی آپ سے کہا ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ شریعت کے دائرے سے بار نہیں ہو سکتے آپ جہاں بھی رہیں ہزاروں کے بیچ میں رہیں یا اکیلے رہیں گھر میں رہیں یا کہیں بھی رہیں کسی مقام پہ رہیں شریعت اس وقت بھی آپ کے اوپر لاغو رہتی ہے گردن پہ اگر کوئی کھنجر رکھ کے بھی پوچھتا ہے اس وقت بھی شریعت کا حکم لاغو ہی رہتا ہے آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیث میں ارشاد فرمایا کہ سیاتی زمان علا امتی لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه حضور فرماتے ہیں میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا ایک ایسا وقت آئے گا ایسا دور آئے گا کہ اس ٹائم صرف اسلام نام کا رہے گا اور قرآن صرف رسم کے طور پہ پڑا جائے گا دور ایسا آئے گا وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان صرف نام کا اور قرآن صرف رسم اور ریج کے طور پہ پڑا جائے گا یہ حدیث میرے آقا نے آج سے چودہ سو سال پہلے بیان فرمائیے اور ہم چودہ سو سال بعد اس حدیث کو اگر اپنی زندگی میں اتار کر دیکھیں تو کیا وہ دور آیا نہیں ہے کہ جس دور کی نشان دئی آقا دو جہاں نے فرمائی کہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہوں گے اور قرآن صرف رسم اور ریج کے طور پہ پڑا جائے گا پہچان نہیں ہوتی تشخص نہیں ہوتا معرفت نہیں ہوتی مارکیٹ میں ایک دو آدمی مل جائیں ایک کلمہ گو ہو ایک بغیر کلمہ والا ہو لیکن لباس ایک جیسا چہرہ ایک جیسا چال چلن ایک جیسی ہاتھ میں تاس کے پتے ایک جیسے کھانے پینے کا طور طریقہ ایسا ایک کلمہ پڑنے والا ہے ایک نہ پڑنے والا ہے لیکن دونوں کا حلیہ ایک جیسا ہے اب آدمی خود سوچے کہ میں سلام کیسے کروں ان میں کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے تو پتا چلا کہ صرف مسلمان نام کے رہ گئے ہیں کام کا مسلمان سمجھ میں نہیں آتا ہے کام کا مسلمان وہ تھا کہ جس کے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال کے بیچ میں ایک ایک عضو سے نبی کی شریعت کا رنگ چھلکتا نظر آتا تھا وہ جیتا بھی نبی کے لیے تھا وہ مردہ بھی نبی کے لیے تھا وہ کھاتا بھی نبی کے لیے تھا وہ پیتا بھی نبی کے لیے تھا سبب یہ تھا کہ اس دور کا مسلمان اور تھا اس دور کا مسلمان آو رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ اس چیز کو اعتراض کریں کہ مولانا آپ کیا کہہ رہے ہو ہم مسلمان ہیں گیارویں بارویں یہ محرم یہ دسویں ہم سب کرتے ہیں ملاد بھی تو کرتے ہیں میں دور مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک رنگا مسلمان جس کی نشان دی آقا دو جہاں نے فرمایا کہ قرآن اسلام نام کا رہے گا اور قرآن بھی ریت و رسم کے طور پر پڑھا جائے گا کیسے پڑھا جاتا ہے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے کون پڑھتا ہے قرآن قرآن میں لکھا کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے برا مت لگائیے گا قرآن شبینے کی کتاب قرآن اسحال سواب کے لئے قرآن کھول کے کسی کی روح نہ نکلے سورہ یاسین پڑھو بس اس کے لئے قرآن ہم نے یہی سمجھا آئے رکھ دو اوپر رمضان شریف میں بھی بہت سارے لوگ قرآن کھولنے کی اگر پڑھے ہوئے ہیں تب بھی نہیں پڑھا یعنی قرآن کھول کے پڑھتے ہیں معاف کرنا عزیزان ہے ملت اسلامیہ قرآن رکھا ہوا ہے کہاں رکھا ہوا ہے علماری میں رکھا ہوا ہے قرآن میں ہدایت بھی آئے قرآن میں زندگی بھی آئے قرآن میں نور بھی آئے قرآن میں روشنی بھی آئے قرآن میں تیری قبر کی آزادی بھی آئے قبر میں تیری جنت کی زمانت بھی آئے قرآن پڑھتا جاؤں جنت بناتا جاؤں قرآن پڑھتا جاؤں اپنی زندگی کو عباد کرتا جاؤں یہ غلط وصواس ہے کہ مجھے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ رمضان میں ایک دون قرآن پڑھ کے مرے ہوئے لوگوں کو اسالح سواب کیا کرو تو ان کا چھٹکارہ ہو جائے گا اگر کوئی نہ مرتا ہو تو سورہ یاسین پڑھ لیا کرو روح نکل جائے گی معاف کرنا میری ملت کے نوجوانوں قرآن مارنے نہیں آیا تھا قرآن زندگی دینے آیا تھا تم نے قرآن کو مرنے کے لئے استعمال کیا ہے کاش اس قرآن کو پڑھ کے تم نے قرآن پہ عمل کیا ہوتا قرآن میں لکھا کیا ہے اس ایک ایک عرف پہ عمل کیا ہوتا تو تم چلتے زمین پر آواز جنت میں آتی اور یہ حدیث پاک اپنی جگہ پہ اس کو اگر کھولا جائے اور تشریح کی جائے تو کافی وقت چاہیے میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میرے پیارے آقا کے غلاموں یاد رکھنا نام سے کوئی اسلام نام سے کوئی مسلمان یہ وہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یومن واحد اکم حتی یقون حواؤن تب علماء جیتو بہی حضور فرماتے ہیں تم اس وقت تک تو مسلمان ہو بھی نہیں سکتے کب تک آگے حضور فرماتے ہیں حواؤن تب علماء جیتو بہی جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے یعنی تمہارا من تمہارا دل تمہارے اندر کی جو اچھا ہے وہ میری شریعت کے پیچھے پیچھے چلے پانی بھی پینا ہوں تو پہلے شریعت سے پوچھا جائے کہ یہ پانی میں پی رہا ہوں میرے لئے حلال ہے کہ حرام ہے یہ میں کھانا کھا رہا ہوں میرے لئے حلال ہے حرام ہے وہ بات باد کی ہے کہ یہ حرام کمائی جب بازی کی کمائی وہ پورا ایک پورا پل ڈالا گئے اس کو تو اسلام جوتے کی نوک پہ رکھ کے پھینک دیتا ہے اس کا کیا احترام ہوگا اسلام کی نظر میں جو نام بھی اسلام کا لیتا رہے اور پورا جھنڈ کا جھنڈ بیٹھ کے اسلام کے نام پہ دھبا لگائیں معاف کرنا میری ملت کے نوجوانوں اسلام جو تم سمجھ رہے ہو اس کا نام اسلام نہیں ہے کلمہ پڑھنے کا نام صرف اسلام نہیں ہے اسلام تو بدن کی کھال کھینچ لیتا ہے اسلام تو جگر کا خون چوس لیتا ہے اسلام اگر سمجھ نہ ہو تو کبھی بدر کا مقادہ کرو کبھی عہد میں جاؤ کبھی وادیہ کربلا میں جاؤ تو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں جو اسلام سمجھتا ہوں وہ اسلام ہے یا وہ اسلام تھا حضور فرماتے ہیں تم اس وقت تک مومنی نہیں ہو مسلمان نہیں ہو جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کتابے نہ ہو جائے اتنا بھاری جملہ نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے طبیعت من میں آتا ہے میں وہ کرتا ہوں وہ نہیں کہ یہ پیچھے رکھ پہلے شریعت کی کتاب سامنے رکھ دین کیا کہتا ہے اسلام تجھے کیا کہتا ہے شادی کرنی ہے ہاں شادی کرنی ہے طریقہ ہے اسلام شادی کا طریقہ ہے پورا کا پورا کس طرح سے رشتہ مانگا جائے کس طرح سے انس کے گھر پہ جایا جائے کس طریقے سے بیٹے کی بھرات لے کے وہاں نکاح میں جایا جائے کیا خرچہ کیا جائے کیا اُڑایا جائے عزیدان محترم ایک ایک لفظ کی تشریح اسلام میں موجود ہے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں میں تو کہ گنہگار بندہ ہوں اتنی میرے پاس نہ علم ہے نہ اتنی بڑی میں بات کر سکتا ہوں پھر بھی اسلام کے لئے اگر آپ کوئی ایسا سوال یا کوئی اپنی ایسی زندگی کی ضررت ہو کہ تم وہ ڈونڈ رہے ہو اور تمہیں نہیں مل رہا ہو تو لاؤ تمہاری زندگی کی جو جو ضرورت بولو گے اسلام پوری کرتا نظر آئے گا جو مانگو گے اسلام وہی دے گا عزیدان محترم اسلام ایک مکمل دین کا نام آئے کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی میں کوئی ایک انچ بھی ایسا نہیں آتا کہ جس انچ میں یا ایک لمحے کے لئے میں اسلام سے باہر آجا پندرہ پندرہ بیس بیس دن رسم شادی ہوتی ہے اخد نکاہ بھی ہوتے ہیں عزیدان محترم یاد رکھنا آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں حضور کیا فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابعے نہ ہو جائے تو تم مسلمان ہی نہیں ہو اب شریعت کے تابعے طبیعت کب ہوئی ہے ذرا غور کی دیئے معاشرہ دیکھئے گا یا تو شادی ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ اس میری بات کو سویکار کریں تو سمجھ میں آ جائے گا پندرہ دن کا پیریٹ ہے کبھی گانا کبھی میوزیک کبھی تاش کبھی جوہ کبھی لوگوں کے سامنے نہ حق تلبی کیا کیا ہوتا ہے صرف شادی کو لے کے اگر برس کی جائے تو ہم تو شادی میں بھی زیرو سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے حقیقت یہ ہے کہ شادی بھی ہو تو بھی نبی کے طریقے پہ ہو غمی ہو تو بھی نبی کے طریقے پہ ہو کوئی کہے ہم تو شریعت کے مطابق چلتے ہیں آپ اگر جب کتنا زور کر لو میں ایک ہلکی مثال دوں گا سب کے ذہن میں آ جائے گی کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک تمہاری طبیعت تابع نہ ہو جائے تب تک تم مسلمان نہیں ہو اور شریعت کیا کہتی ہے شریعت اللہ کے رسول کے پیغام کا نام ہے اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ہم چلتے ہیں شریعت کے مطابق تو ایک بات کا مجھے جواب دیجئے میں مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں اگر کسی حرام جانور کا گوشت مثال کے طور پر کتہ ایک حرام جانور نجس جانور ہے اگر اس کا گوشت پکا کے اسے دیسی گھی میں تل کے اگر کسی کو دے دیا جائے کہ آپ اسے کھاؤ یہ ایک کتے کا گوشت ہے تو اگر کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو کیا کہے گا کہ تجھے شرم نہیں آتی میں مسلمان ہوں کتہ حرام ہے مسلمان حرام نہیں کھاتا لے جا واپس وہ انکار کر دے گا حالانکہ کتنے بھی مسالے سے اسے بنایا وہ ایک مسلمان کہے گا کہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں تو نے مجھے کیا سمجھا ہے واپس لے جا یہ حرام جانور کا گوشت مسلمان نہیں کھاتا اب میرا اس سے سوال ہے کہ ٹھیک ہے کتے کا نہیں کھاتا وہ حرام جانور ہے سمجھ میں آرہا ہے الگ کر دیجئے کیوں نہیں کھاتا تو کہتا میں مسلمان ہوں بات یہ نہیں ہے مسلمان ہوں یہ بات مت کر کہ اس لیے نہیں کھاتا کہ مسلمان ہوں اگر مسلمان ہے اس لیے نہیں کھاتا تو صرف کتہ حرام نہیں تھا جوہے کے پیسے بھی حرام ہیں سود کے بھی حرام ہیں رشوت کے بھی حرام ہیں بھائی کے ناحق کے بھی حرام ہیں وہ تو سب کھا رہا ہے ڈکار بھی نہیں لیتا اور کہتا ہے کتے کا حرام اس لیے نہیں کھاتا میں دو جملے میں بات ترس کروں اور سمجھا دوں جس طرح کتے کا گوشت کھانا حرام ہے اسی طرح سود اور بیاد کا پیسہ کھانا بھی حرام ہے سبوٹ کی دیئے میرے ان باتوں ہو سکتا ہے آپ کو عدم نور کڑوی لگ رہی ہوں لیکن شریعت بیان کرنے کا سب سے بہترین جگہ بھی یہ ہے راستہ بھی یہ کسی کے گھر کا پرسنل پروگرام ہو ہو سکتا ہے اس میں مجھے پابند کر دیا جائے گا آپ یہاں یہ بولو یہ نہ بولو حالانکہ یہ ممبر رسول ہے اور ممبر رسول کی دستار بھی ہمارے پاس ہے تو یہاں بولنے کا حق یہ ہے کہ جو لکھا ہے وہ بولو جو نہیں ہے وہ مت بولو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں یہ وہ پھلاں پھلاں بڑے بڑے لوگ ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے ناراض ہوگا تو چھٹی بھی کر دے گا کام کے آئے گا تو کہا اس چھٹی کو مت دیکھ یہ بھی قبر میں جائیں گے تو بھی قبر میں جائے گا اور جب میں قبر میں گیا تو فرشتہ کیا کہے گا فرشتہ کہے گا نہ ادھر ادھر کی بات کر یہ بتا یہ کافلہ کیوں لٹا نہ ادھر ادھر کی بات کر یہ بتا یہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے کہ یہ تو بیچارے آیت دین سننے کے لیے یہ تو آیت اللہ کے رسول کا پیغام سننے کے لیے تو نے ان کو کیا بتایا یہ لئے لمبا جبا انچی ٹوپی یہ مائک تیرے پاس تھا ان کو کرامتیں قصے کہانیاں جوکس لطیفے سنائے یا کوئی شریعت کا نجح حقیقت بات بھی بتائی کہ لوگو شریعت یہ ہے اس لئے میں اگر آپ کو نہ بتاؤں گا تو میدان قیامت میں مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ اپنے فائدے کے لیے دین چھپاتا رہا شریعت پر پردہ ڈالتا رہا اس لئے یہاں تو کھلے دل سے کہا کرتا ہوں لوگو حرام کے قریب بھی مت جاؤ جو حرام ہے وہ حرام ہے اسے ڈیکلئر کر دیا رسول اللہ نے کیونکہ اب کتے کو تو جھٹکا دیا کہ نہیں بھائی وہ تو حرام جانور ہے اور میں نے یہ واضح کیا کہ جو اس کا گوش حرام ہے اسی طرح سے یہ جو ہم حرام کی کمائی کے جو لکمیں اترتے ہیں یہ بھی اسی حق میں آتے ہیں اگر تجھے شریعت سے اتنا پیار ہوتا تو صرف کتہ ہی نہیں بلکہ ہر چیز کو ٹھکرا دیتا جسے نبی نے حرام کر دیا ہے اس کے میں قریب بھی نہیں جاؤں گا اور جسے مصطفیٰ نے حلال کیا ہے اس کو میں سینے سے لگاؤں گا اب کوئی دعویٰ کرے کہ میں شریعت کے مطابق چلتا ہوں میری زندگی شریعت کے مطابق ہے عدیدان محترم معاف کرنا جنازے کی نماز ہوتی ہے جنازے کی جب جنازہ ہو جاتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے کہ فلان صاحب کا انتقال ہوا ہے جلدی پہنچو اب جنازہ رکھا جا رہا ہے بیٹی جوان ہو تو نکاح کرنے میں دیر مت کرو فرض نماز کا وقت ہو تو پڑھنے میں دیر مت کرو حکم رسول اللہ کا لیکن جنازہ رکھا جا رہا ہے آتے آتے کوئی کہاں سے کہاں سے چل چل کے جب سب اکٹا ہوئے تو جنازے میں ایک بھیڑ بن جاتی ہے جنازہ پڑھا جا رہا ہے جنازے میں آئے ہوئے لوگوں سے اگر ایک سادگی سے سوال پوچھا جائے کیوں آئے ہو اتنے سارے بھیڑ لگائی ہے سب جنازے میں کیوں آئے اتنے لوگ اگر یہ سوال پوچھا جائے تو ان کا جواب یہ ہوگا آپ کا کیا میرا بھی یہ ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے اس لئے جنازہ پڑھنے آئے ہیں لیکن دوسرا سوال دھو رہا ہو کہ ایمانداری سے بتا جنازے میں کیوں آئے آئے اتنی بھیڑ کیوں لگی ہے جنازے میں تو اگر وہ کہے کہ اللہ کا حکم ہے اس لئے آیا ہوں تو اسے کو اگر اللہ کا حکم جنازے کی نماز ہے تو پھر وہ پانچ وقت نماز کس کا حکم تھا اس میں تو تجھے کبھی نہیں دیکھا سمجھ میں آرہا ہے میں انگلیس نہیں بول رہا ہوں میں بہت نورمل آپ کی سطح پر اتر کے بات کر رہا ہوں کہ وہ پانچ وقت کی نماز وہ کس کا حکم ہے اس میں تو کبھی نظر نہیں آیا وہ روزہ اس میں تو کبھی تجھے رکھتے نظر نہیں آیا آخر مطلب کیا سچ بتا تو وہ لے گا میرا باپ مراتا تو یہ سب آئے تھے میں اس لیے آیا ہوں میرے دادا کا اندکال آتا تو یہ سب آئے تھے میں اس لیے ان کے جنادے میں شریک ہو رہا ہوں پتا چلا یہاں دین کو نہیں بلکہ یہاں طبیعت اور رشتہ داری کو لوگ نبھاتے ہیں دین داری کا معاملہ پورا اور ہے اور شریعت کا معاملہ اور ہے اور طبیعت کا معاملہ اور ہے حضور فرماتے ہیں اس وقت تک تم مومن ہی نہیں ہو جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے تو شریعت کے ہتھی وہ کرو طبیعت کے ہتھی وہ نہ کرو اب شریعت اور طبیعت کا مقابلہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے باپ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی میں سمپل سادے طریقے سے رسول اللہ کی سنت کے مطابق شادی کروں گا اور بیٹا یہ کہتا ہے میرے دوستوں کی فرمائش یہ ہے کہ ہم وہ کریں گے جو لوگ دوسرے کرتے ہیں بجائیں گے کودیں گے ناچیں گے پھلا پھلا ساری چیزیں اس کے ہنڈل میں آ جاتی ہیں اب یہاں مقابلہ ہوتا ہے شریعت کا اور طبیعت کا کہ شریعت کیا کہتی ہے اور طبیعت کیا کہتی ہے حضور کے غلاموں اگر شریعت مقدم ہو تو لوگ کہتے ہیں یار بیٹا ہے اس کی جوانی ہے اس کی خواہشات ہیں یہ ساری چیزیں کر رہا ہے تو اس کے لیے میں حلقہ ہاتھ رکھتا ہوں چلو کوئی بات نہیں ہے یہ جوانی چار دن کی ہے یہ گانے سننا یہ مدہ کرنا یہ یہاں کی بات ہے عدیدان محترم پھر آدمی وہاں سرنڈر ہو جاتا ہے اور بیٹے کو چھوٹ دے دیتا ہے جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے اور اس گھر کی چار دیواری میں جب گانے گونچتے ہیں جب میوزک چلتا ہے جب بچے اور بچیاں آپس میں مل کے ڈانس کرتے ہیں جمعہ کی تقریر ہو رہی ہے اس کو پلے باندھ کے جائیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کہیں یعنی ڈبلی کیٹ باتیں سن کے یہ آپ کا رنگ نہ پکر جائے کہ مولوی کا دماغ خراب ہوا ہے بات کیا کر رہا ہے مولوی پیغمبر اسلام کی بات سنا رہا ہے ایک وہ وقت تھا جب مسلمان کے گھر میں گھر کے اندر قرآن کی آواز گونچا کرتی تھی اب وہ وقت آیا ہے کہ مسلمان کی چار دیواری میں چوبیسوں گھنٹے گانے گونچتے ہیں گانے گونچتے ہیں ایک وہ وقت تھا مسئلہ کیا ہے آدمی مرد یہ سب نماز پڑھتے ہیں عورت بھی نماز پڑھتی ہیں مرد بھی نماز پڑھتا ہے مسئلہ ذہن میں رکھیے گا مرد نماز اسٹارٹ کرتا ہے تو ہاتھ کہاں تک اٹھاتا ہے کانوں تک اٹھاتا ہے لیکن عورت جب نماز اسٹارٹ کرے گی تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتی ہے نہیں کانوں تک وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گی مرد کانوں تک اٹھاتا ہے عورت وہ بھی اپنی یعنی چادر کے اندر ہی ہاتھ رکھ کے خالی اشارہ کر کے وہ بھی سینے پہ ہاتھ باندے گی نماز ایک ہے لیکن ہاتھ باندھنے کا اٹھانے کا طریقہ الگ کیوں ہے مرد اٹھائے تو پورے ہاتھ کانوں تک لے جائے عورت خالی اندر ہی اشارہ کر کے ہاتھ باندھ لے فرق کیوں ہے تو قدرت کی آواز آتی میرے بندے سن مرد کی بوڈی کا ڈھانچہ اور ہے عورت کی بوڈی کا ڈھانچہ اور ہے اگر مرد اوپر ہاتھ کرتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن عورت اگر اوپر ہاتھ کرے گی تو اس کا پردہ کھل جائے گا اس کا پردہ ظاہر ہو جائے گا جو چیز چھپا نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھانے سے اس کا پردہ کھل جائے گا تو خدا فرماتا ہے مجھے میری وہ عبادت بھی قبول نہیں جس میں عورت کا پردہ خراب ہو جائے مجھے وہ عبادت قبول نہیں ہے اور پھر یہ بھی تو حکم تھا کہ قرآن پڑھ رہی ہے پڑھنے دو گھر میں پڑھ رہی ہے ہاں گھر میں پڑھے وضو کر کے مسلح بچھا کے پورے پردے میں لپٹ کے اگر قرآن پڑھ رہی ہو اگر اونچی آواز میں پڑھے تو شریعت منع کرتی ہے کہ عورت اپنے گھر میں بھی مسلح پہ پیٹھ کے اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی اگر آپ کو اس پہ یقین ہے تو آپ کسی جس سب سے زیادہ آپ کے قریب ہو اس سے پوچھ لیے جیگہ کہ مولانا کیا صحیح بتا رہے تھے غلط بتا رہے تھے حقیقت حالی ہے کہ جو عورت جو مسلمان کی بیٹی گھر کے اندر چار دیواری میں بیٹھ کے بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتی اسے یہ کس نے حق دیا کہ وہ دھولک کی تھاپ پہ گانا بھی گائے اور دانس کرتا ہوا بھی نظر آئے تو اس کا تعلق امریکہ کی ہیروئیم سے تو ہو سکتا ہے نبی کی بیٹی فاطمہ سے نہیں ہو سکتا نبی کی بیٹی سے نہیں ہو سکتا اس لیے میرے دوستوں جھاڑو دیجئے گا شریعت کا گھر میں ہر وہ کچھرہ پھینک دیجئے گا جس سے نبی اور اللہ ناراض ہوتے ہیں دنیا پوری اگر ناراض ہو جائے اور نبی اگر ہم سے راضی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر پوری دنیا راضی ہے اور نبی ناراض ہیں تو بیڑا غرق ہو جائے گا ہم پوری کوشش کر دیں کوئی رشتے دار کوئی دوست کوئی مولانا کوئی پیر فقیر ناراض نہیں ہونا چاہیے سب کو راضی کرو راضی کرتے کرتے شادی کے کارٹ میں بھی سب گھر کے پریوار کے بیٹھ کے بلاتے ہیں کہ جاؤ وہ آدمی نہیں آیا چچا ماما بوا کھالا کوئی نہیں ہونا چاہیے ناراض کیونکہ شادی کا موقع ہے سب کو بلاؤ سب کو راضی کرو خوشی کا دن ہے تو جو شادی سے پہلے ناراض سے سارے رشتے داروں کو بلا کے راضی کیا جاتا ہے اور ڈھول بجا کے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا جاتا ہے ڈی جے بجا کے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا جاتا ہے چچا اگر راضی ہے تو صرف قبر کے کنارے تک مامو اگر راضی ہے تو قبر کے کنارے تک اگر مدینہ والا راضی ہو گیا تو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا اور مسلمان کی زندگی یہ زندگی نہیں ہے مسلمان کی تو زندگی مرنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے مرنے کے بعد ہی سٹارٹ ہوتی ہے اس لیے سچا یہ ہے کہ شریعت کا پانی کھول کے پی جاؤ اور تن سے مند تک شریعت کا رنگ نظر آئے ہو سکتا ہے کہیں کچوکے لگ جائیں کہیں کڑوی بات لگ جائیں لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ میرے دوستوں اور میں بھی کہوں تو سچا یہ ہے کہ ہمیں اندھیرے میں بہت رکھا گیا ہے بہت اندھیرے میں رکھا گیا ہے چلو ان کو کچھ نہیں آتا یہ جائل قومے کیا کرے گی ان کو صرف مزاروں درگاؤں پہ فاتح پڑواتے رو یہ سب جیتے جاکتے جنت باقی جو کچھ کرو مرضی ہے الحمدللہ میں بھی آپ کے معاشرے کا حصہ ہوں میں کلمے کی بنیاد پہ آپ کا بھائی ہوں اس لیے میرے دل میں درد ہوتا ہے کہ جہالت کی بگیار حد ہوتی ہے جائل کی بگیار حد ہوتی ہے پانچ دس روپے کے لیے لوگ مدر کر جاتے ہیں یہاں بات آئی شریعت کی تو سب جائل بن جاتے ہیں کوئی جائل نہیں ہوتا اگر ملنا چاہیں اور میں اس کے لیے آپ سے وارننگ دوں گا کہ عالموں کے قریب ہو جائیں دین کے قریب ہو جائیں جو شریعت کا دین علم رکھ جائیں ان کے قریب ہو جائیں یہ الرجی مت کی دئیے گا کہ یہ مولوی ہے اس کا کام نکاح پڑھانے کا ہے علم ملتا ہی عالم کے قدموں میں بیٹھنے سے علم ملتا ہی مدرسے کی چھوٹی چٹائی پہ آئے حالانکہ پوری دنیا اگر گھوم جاؤ علم کام ملتا ہے علم جو نبی کا علم ہے وہ مدرسے کی چھوٹی چٹائی پہ پڑھایا جاتا ہے دس سال پڑھایا جاتا ہے پندرہ سال پڑھایا جاتا ہے تب جا کے آدمی کو پتا چلتا ہے کہ دین کیا ہے شریعت کیا ہے باقی ڈھونگ رچانے سے سر پہ ہاتھ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک دین پہ چل کے زندگی نہیں گداریں گے میں اپنے عمال کا حساب کروں آپ اپنے عمال کا حساب کریں کہ زندگی کس طریقے سے گدر رہی ہے ہو سکتا ہے میری باتیں تو کڑوی لگی ہوں گی لیکن حقیقت سے ایک لفظ بھی خلاف نہیں بولا ہوں اگر بولا ہوں تو آپ کو وار نہیں گئے آپ اس چیز کو یعنی بالکل آپ اپنے حساب سے اعتراض بھی کر سکتے اور میں جواب دینے کے لئے تیار ہوں میرا صرف اتنا عرض ہے کہ خدا کے واسطے دین کے علم کے اور قرآن کے قریب آجاؤ شریعت کے قریب آجاؤ صرف جائل رہنے سے کبھی کام نہیں چلے گا پوری زندگی جائل نہیں رہنا چاہیے اور بچوں کو بھی دین کا علم دیجئے بیلو بولو بلے سے نکال کے ان کے ہاتھوں میں قرآن دو تو کچھ سمجھ میں آئے کہ دین کیا کہتا ہے اور شریعت کیا کہتی ہے اور آخری بات یہ ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں اللہ مجی اور آپ سب کو صحیح معلہ میں اسلام سمجھ کے اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے